بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں کوفتے جو کہ بہت ہی آسانی سے بناوں گی اور بہت مزیدار بناوں گی بلکل اتھینٹک ریسپی ہے ضرور اینڈ تک دیکھئے گا لائک کمنٹ شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹفکیشن آپ کو ملے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیما جو ہے وہ بہت ہی باریک ہے مہین ہے میں نے اس کو سل بٹے پر بھی پیس لیا ہے تھوڑا سا ڈبل نکلوا کے اور اس کا پانی سارا نہ چوڑ دیا ہے بلکل پانی نہیں ہے ورنہ آپ کے کوفتے ٹوٹ سکتے ہیں اچھا اب میں اس میں جو چیزیں شامل کروں گی اس میں ہے لیسن ادرک کا پیسٹ ایک بڑا کھانے کا چمچ بھر کے آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اور دو کھانے کے چمچ بھر کے خشخاش کا پیسٹ پیس لیا ہے میں نے خشخاش کو بھگو کر پانی میں اور اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس ہے پانچ سے چھے ادر دھری ملچے باریک چوپ کی ہوئی آدھی گھٹھی سے تھوڑی کم دھنیا باریک چوپ کیا ہوا تین ادر درمیانے سائز کی پیاس جو میں نے باریک چوپ کیے ہیں اور یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ کوفتے آپ فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور وقتن بھا وقتن نکال کے مختلف چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس ریسپی کو میں جوڑوں گی کوفتوں کو تو میں نے فریز کرنا ہے لیکن میں اس ریسپی سے اس کوفتوں سے جو میں بناوں گی ہاف کوفتے جو ہیں وہ میں کڑی کوفتا بناوں گی وہ میں انشاءاللہ آپ کو اسی ریسپی میں آپ کو ملے گی اور یہاں پر میرے پاس ہے چنوں کا آٹا میں نے پاوڈر بنا لیا ہے پاوڈر بنا لیا ہے یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے بینڈنگ کا کام کرے گا آگے مسالے دیکھتی ہوں ہم کے کیا ڈالیں گے مسالوں میں میں حسب زائد کا نمک اور مرچ لوں گی میرے نمک ایک چائے کا چمچ بھر کے لیا ہے لارمش کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ لیا ہے آپ اپنی مرزی کے مطابق لے لیں جیس سے آپ پسند کرتے ہیں زیرا آدھی چائے کا چمچ لیا ہے کٹی ہوئی لارمش میں نے لی ہے ایک چائے کا چمچ ہاں پر زیرا پاوڈر ہے آدھی چائے کا چمچ سے تھوڑا زیادہ گرم مسالہ پاوڈر جس میں سب کچھ مکس ہے جائفل جاویتری چھوٹی بڑی لائچی لونگ کالی مرچیں اور یہ سب کچھ مکس ہے تو یہ میں نے ایک چائے کا چمچ بھر کے لیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ میں نے دھنیا لیا ہے کٹا ہوا یہ تمام چیزیں میں اس میں شامل کروں گی اور میں اس کو اچھا سا مکس کروں گی بلکل کسی چیز میں بھی پانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ کوفتے ٹوٹ جائیں گے کریکس بن جائیں گے اور بلکل آپ کے کوفتے اچھے نہیں بنیں گے تو اچھا سا میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اور میں ایک مناسب سائز کے کوفتے بنا لیتی ہوں اس کے باز بناتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں اور آپ کو بتاؤں گی اگلا کام اچھا جی دیکھیں کہ میں نے مکسنگ کے بعد ایک مناسب سائز کی باز بنا لی ہیں یہ تو آپ کام کر سکتے ہیں مجھے اس کو دکھانا ضروری تو نہیں دھانا یہ کام آپ خود کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی باقی دوسری پلیٹ میں اس میں نہیں آرہی تو یہ میں نے بنا لیے ہیں میں ان کو فریز کر رہی ہوں فریز کرنے کے بعد جو ہے جب یہ فریز ہو جائیں گے پھر میں ان کو نکال لوں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کو میں کیا کروں گی کس طرح پکاؤں گی اس کو آپ ہر طریقے سے بنا سکتے ہیں بریانی میں بھی ڈال سکتے ہیں کری کوفتہ بنا سکتے ہیں کڑی کوفتہ بنا سکتے ہیں کوفتے آلو بنا سکتے ہیں کوفتے انڈے بنا سکتے ہیں کوفتہ پالک بنا سکتے ہیں کوفتے چنے بنا سکتے ہیں سارے چیزیں آپ بنا سکتے ہیں یہ سارے چیزیں جو ہے میں آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بتاتی رہوں گی تو ابھی میں ان کو کرنے جا رہی ہوں فریز کوفتے جو ہیں وہ ہو گئے ہیں فریز پیاز میں اکیس پیاز کریں گے کڑی پکوڑا کڑی پکوڑا بہت کم لوگ جانتے ہوں گے چھوٹی سی پیاز میں اکیس پیاز کریں گے براؤن ہمیں کڑی کا کلر چاہیے پیاز میں کڑی کا کلر چاہیے پیاز میں کڑی کا کلر چاہیے پیاز میں کڑی خورت نہیں براؤن کڑی کا کلر چاہیے کڑی کا کڑی پیاز کریں گے روہ بہت کڑی تھا کڑی کا کلر چاہیے خورت میں کڑی کا کڑی کا کڑی کا کڑی جو تکھنی زیجی میرے کالکھ کڑی نمک ایک چاہیے نمک ہزکی جیزاہ کڑی مرز کچھوک Girl 1 جل is verf. مرز کسوری ، مرون bastante مرز مرز زکر کچھوکلا", مرند ، مرز کسوری وزارو جب تک ہمارا مسالہ ہو رہا ہے فرائی ہم یہاں پر کٹھتے ہیں بیسن پیٹیاری ڈیڑھ کپ میں نے بیسن یعنی کہ ایک پاو میں نے بیسن لے لیا ہے اس کو میں دو پیالی دہی میں جو کہ کھٹی ہونی چاہیے ایک دن پہلیس میں مگا کے رکھ لیتی ہو جب مجھے کڑی بنانی ہوتی ہے تو میں اس کو بلینڈر میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بلینڈ کر کے ایک مکسچر بنانا لکی اس کو بلینڈ کر رہا ہے تو ہمارا یہاں پر مسالہ ہو رہا ہے ریڈی تو ملٹیوں میں تھوڑی دیر میں دہی کو میں نے اس طرح دیسے ملا کر پھینٹ گیا ہے اور یہاں پر ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم کوکتے ڈالتے ہیں اس میں ایک کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں آپ کو بتاؤں گی آپ کوکتوں کو کیا کرنا ہے تھوڑی دیر ہم نے نہیں چھیڑنا اس کو بلکل بھی انشاءاللہ بلکل نہیں ٹوٹتے میرے کوکتے بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ یہ کوکتے ٹھوٹ جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے تمام کوکتے ڈال دیئے تھوڑا سا پانی شامل کروں گی یہاں پر یہ میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا اور میں اس کو کچھ دیر پکاؤں گی ٹھیک ہے سلا دیت ہوں تاکہ نیچے سے اگر کوئی مسالہ وغیرہ لگنا کا خطرہ ہے تو وہ ختم ہو جائے اس طریقے سے کچھ دیر تین سے چار منٹ میں اس کو پکاؤں گی وائل آنے پر میں اس کو کپڑے سے پکڑ کے دیکھ چکی وہ ہلا دوں گی دیکھیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں کوفتوں کو پکتے ہوئے اور اس کی ہم بھنائی کر لیتے ہیں کوفتوں کی ہلکے ہاتھوں سے کریں گے ویسے تو انشاءاللہ نہیں ٹھوٹیں گے کوئی سترہ نہیں ٹھوٹیں گے لیکن ہے تیاتن ٹھیک ہے آئل چھوٹنے تک ہم اس کی بھنائی کریں گے یہ بھنائی ہو چکی ہے یہ لگ ہو گیا اب ہم کوفتیں نکال لیتے ہیں صرف کوفتیں نکال لیں گے یہ دیکھیں ہم کوفتیں نکال لیں گے کوفتیں نکال کے سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اب اس مسائلے میں ہم پانی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پانی شامل کیا اور فریم کو تھوڑا سا میڈیم سے اوپری کر دیں گے اور اب ہم اس میں دہی والا مکسچر ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چمچ چلاتے جائیں گے جب تک کہ اس کو بوائل نہ آجائے چمچ نہیں روکنا آپ نے ورنہ لمس پڑھنے کا خطر ہے اب تو اس میں بیٹر بچوں میں نیچے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اب دیکھیں جی کڑی میں بوائل آ گیا ہے اور اب یہ بہت تیزی سے باہر آئے گی یہاں پر آپ نے خیال رکھنا ہے ویسے اگر کناروں پر تھوڑا سا گھی لگا دیں تو یہ اچھل کے باہر نہیں آئے گی لیکن کڑی کا عبال جو ہے نا وہ سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے چمچ کو چلانا ہے اور اب فریم کو جو ہے نا بلکل سلو کرنا ہے بلکل سلو کر دیا اور ہم نے تقریباً دو سے دھائی گھنٹے اس کو سلو فلیم پر پکنے دینا ہے بیچ میں ہم اسے چیک بھی کر لیں گے لگی کی تو نہیں نیچے لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ بیچ میں اس کیس میں ہم کیا کریں گے تو ہم اس کو دھگ دیتے ہیں دو دھائی گھنٹے کے لیے کڑی کو پکتے ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب ہم کوفتے اس میں شامل کر دیتے ہیں بلکل آرام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام مسالہ بھی میں اس میں چھے سے ساف کر دوں گی اور اسی طرح لو فلیم پر آدھا گھنٹہ میں سوپ پکنے دوں گی ہاں پر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پکنے دوں گی اس کو میں تاکہ کوفتوں کا ٹیسٹ کڑی میں مل جائے اچھا سا تو کوفتوں کو بھی دھیمی آنچ پر پکتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گئے یہاں پر میں شامل کروں گی آدھی چائے کے چمچ زیرا پاؤڈر اور ایک چائے کا چمچ پسا ہوا گرم سالہ مکس جو کہ ہوم میڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے دوبارہ میں ڈھک دوں گی دس مینٹ کے لیے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں پھر میں بتاؤں گی کہ مزید ہم کیا کریں گے بہت ہی مزیدار کڑی تیار ہو رہی ہے بہت خوشبو پھیلی ہوئی ہے ضرور بنائیے گا یونیک سی ریسپی ہے سب کو پسند آئے گی اور ہر کوئی فرمائش کرے گا کو مکس کر دیا اور اس کو ڈھک دیتے ہیں دوبارہ دس مینٹ کے لیے کوفتوں کو پکتے ہوئے دس مینٹ ہم نے دے دیئے کوفتوں کو دس مینٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب یہاں پر میں تڑکی کی تیاری کر رہی ہوں یہاں پر میں نے لیسن جو ہے دو چار جووے چھیل کر اور اس کو باری کٹ لیا ہے دو سر تین چمچ کھانے کے گھی لے لیا ہے میں نے ہری مرچیں کھاٹ کے ڈال دی ہیں یہاں چاہیں تو آپ گول والی ہری مرچیں لال والی مرچیں ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہم کریں گے سنہرہ ہلکا سنہرہ ہو گیا ہے آدھی چاہ کی جمچ اس میں ہم زیرہ ڈالیں گے دیکھیں کیسے کڑکڑا آ رہا ہے بہت مزے کی خوشبو آتی ہے زیرہ ڈالنے سے اور ہری مرچوں کے فرائی ہونے سے اب یہاں پر جو ہے نا میں آدھی چاہ کی جمچ لال مرچ پاورڈر ڈال رہی ہوں اس سے کلر بھی اچھا ہوگا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا بہت مزے کا تڑکا جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ فریم کو جو ہے میں آف کر دیتی ہوں اور یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اب میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں الحمدللہ جی ہمارا کڑی کوفتہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزے دار بہت یونیک بہت آسان سی ریسپی تھی تو آپ کو کیسی لگی پسند آنے کی صورت میں پلیز لائک کا بٹن دبا دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹکیشن آپ کو ملے اور اس کے علاوہ نہیں آنے والے پلیز سبسکرائب بھی کریں اور میرا واش ٹائم پورا نہیں ہو رہا پلیز آپ واش ٹائم پورا کرنے میں میری مدد کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ